چلیے دوستو مزا لیتے کومیڈی پولیٹیکل سٹیٹس سیلبریج میشٹر پرائیم منسٹر سے جڑے نان فیکٹس کی ویڈیو میں تو لاسٹ تک ویڈیو پورا دیکھئے اور اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پہلے سبسکرائب کر لیں اور شاتھ میں موجود گھنٹا بھی وزا دیں تیس دیسمبر 2005 کو ریلیز میشٹر پرائیم منسٹر میں لیڈ رول میں دیوانند تارا سرما پریم چوپڑا ایک کیہنگل ساب آج گھان موہن جوسی بومن ایرانی ملین گنا جی اور دیو گل نظر آئے تھے فلم کے ڈیریکٹر پروڈوسر اور رائٹر دیکھو دیوانند سنگیتکار تھے بپی لہری اور درسند دوے تو گیتکار کوکو پربھاس عمران احمد خان درسند دوے اور خود دیوانند گئے لکھے ان دیگلیز میں پاتھ سنگ رکھے گئے تھے سب ہی سنگ میں آج پلے بک سنگر آواز دی تھی بابل سپریو سنی دی چوہان اور خود دیوانند نے سنگ تھے جدھان شریمان میسٹر پرائیم مینیسٹر دنیا کے باندر میں والیا کی نارا دنیا پرائیم مینیسٹر فکم ایک کروڑ پچیس لاکھ روپے رکھا گیا تھا اور کیول پنٹالیس سکرین پر ہیلیز ہونے کے بعد انڈین بوکس اوپیس پر یہ تین لاکھ بیس ہزار روپے کا کولیکشن کر بوری طرح فلوپ رہی تھی اوپننگ ڈے پر اس نے پیچ سترہ جار روپے تو ہفتے بر میں تین کروڑ دس لاکھ روپے کا کولیکشن کر لیا تھا اور شاہد ہی ورلڈ وائیڈ کل پچ لاکھ چاریس ہزار روپے کا کولیکشن کرنے میں سفل ہو پائی فلم مومبئی دلی یوپی پنزاب کے علاوہ شاؤت اسٹیٹ جیسے اندر پردیس اور تمیل نڈو میں ہریلیز ہو پائی تو ورلڈ وائیڈ بھی ایسی ایف یوکے میں ہریلیز ہو سکی تھی دوستو یہ تو بات ری میسٹر پرائیم منسٹر سے جڑی کاسٹ اور پرپورمنس کی اب بات کرتے ہیں اس سے جڑی نان فیکٹس کی پہلے فیٹ کی بات کرے تو سنی کانمی میں آئی سو کروڑ کے بعد بھپی لہری جیسے سنگیتکار نے دیواند کے نوکیتن پروڈکسن کے انڈر بنی کسی فلم کا میوجک کمپوچ کیا تھا اور یہ نوکیتن پروڈکسن کے ساتھ ان کی لاسٹ فلم بھی تھی اس سے پہلے انہوں نے رہے نہ رہے ہم میں تیرے لیے سچے کا پول بالا اور اول نمبر جیسی فلموں کا میوجک کمپوچ کیا تھا دوسرے فیٹ کی بات کرے تو دیواند نے فلم کو ڈائریکٹ اور پروڈوشٹ کرنے کے ساتھ اس کی سٹوری بھی لکھی تھی اس لئے اس فلم کی تھیم ان کے پرسنل تھوٹ اور آئیڈیا پر بیشت تھی اور یہی وجہ تھی کہ ان کے دور بنائے گی فلموں کی سٹوری کافی ڈیفرنٹ اوریجنل انسیڈنٹ پر بیشت ہوتی تھی حالانکہ بوجود اس کے انہیں بوکس اوپیس پر بیسک سائے سفلتا نہیں ملتی تھی لیکن کرٹکس دوارہ انہیں تعریف ضرور ملتی تھی لیکن اس بیشمیسٹر پرائم منسٹر ان کی ایسی فلم تھی جسے ریلیز کے بعد کافی نیگٹیو ریوو ملے تھے تیسرے فیٹ کی بات کرے تو کریکٹرہ بھی نیتائے کہ ہنگل کی دیواند کی ساتھ لاسٹ فلم ہونے کے ساتھ کریئر کی بھی لاسٹ فلموں میں سے ایک تھی دیواند کی ساتھ انہوں نے سب سے پہلی راپنہ میں کام کیا تھا اس کے بعد فیر جوسیلا، چھوپا رستم، عیسک عیسک عیسک، کلاباز، دیس پردیس، سوامی دادا اور میں سولہ برس کی جیسی فلموں کے جریعے تقریب 92 سالوں تک کام کیا تھا دیواند گوئک کے انگل اپنا فیوریٹ ہیرو مانتے تھے چوتھے فیٹ کی بات کرے تو یہ فلم اتنی بڑی فلوپ تھی کہ ریلیز کے بعدی سے جوڑا ایک کیسہ اس ٹائم کافی پوپلر ہوا تھا کیونکہ کولکاتا کے ایک تھیٹر میں اس فلم کو دیکھنے کے لیے ماتر ایک انسان نے ایٹکٹ کھری دی تھی ایسا موقع کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بولی وڈ کے کسی بڑے یورو کی فلم ریلیز ہوئی ہو اور ایک شوہ کے لیے کیولے ایک ہیٹکٹ بھی کی ہو 21 سدی میں دیواند اپنی سٹار پاور پوری ترک ہو چکے تھے لیکن پھر بھی اپنے فین کے لیے دو تین سالوں میں ایک فلم ضرور بنا ہی دیتے تھے اور یہ فلم بھی انہی میں سے ایک تھی جسے دیکھنے ان کا کوئی ڈائی آڈ فین یا کے لیے تیٹر میں گوسا تھا حالانکہ فلم کے ایسی بوری آلت دیکھ کر دیواند گو فلموں سے چھ سالوں کا لمبا بریک بھی لینا پڑا تھا جس کے بعد انہوں نے سن دوزار گیرے میں ایچارڈ سیٹ سے کمبیک تو کیا لیکن خراب صحت کے چلتے یہ ان کی لاسٹ فلم بھی بن کر رہ گئی دیوانند بولی وڈ کے ایسے ایروں تھے جو مرتے دم تکنے کے اول فلم بناتے رہے بلکہ ان میں ایکٹنگ بھی کرتے رہے تھے اسی لیے ان کی گنتی بولی وڈ کے مہانہ بھی نیتاؤں میں ہوتی ہے پاس میں فیٹ کی بات کریا تو اکیس میں صدی میں دیوانند بودے شیر ضرور ہو گئے تھے لیکن پھر بھی وہ اپنے مست مولانداز کو نہیں بھولے اور اس لیے اس عمر میں بھی ان کا ایکی سنگ سین فلم میں رکھا گیا تھا جو بولی وڈ کی کسی روین کی بجائے فورن ایکٹرز کے ہی ساتھ تھا چھٹے فیٹ کی بات کریا تو ویٹرن ہیروین اور دیوانند کی وائف کلپنا کرتی کی یہ ریلیج ہونے والی لاسٹ فلم بن کر رہے گئی انہوں نے تقریبا 48 سالوں بعد کسی فلم میں کام کیا تھا اور وہ بھی سپیسل اپیرنس کے ہی طور پر کلپنا کے کریئر سے جڑی ایک بات یہ بھی کافی کومن ہے کی کریئر کی سروات سے لے کر لاسٹ تک ان کی سبھی فلمیں دیوانند گئی ساتھ تھی اور وہ بھی میسٹر پرائم منسٹر کو چھوڑ کر سبھی کی سبھی پچاس کے دسک میں ریلیج ہوئی تھی جس میں سب سے پہلے باجی، آندیاں، ہم سفر، ٹیکسی ڈرائیور، ہاؤس نمبر 44 اور نو دو گیرہ جیسی فلمیں تھی ساتھ میں فیٹ کی بات کریا تو انڈین بوکس اوپیس پر بری طرح پیٹنے سے کناڈا کے تھیٹر مالکوں نے اسے ریج کرنے سے منع کر دیا تھا آٹھ میں فیٹ کی بات کریا تو سن 2003 میں ایمونہ بھائی ایم بی بیس سے فیمس ہونے والے بومن ایرانی کی دیوانند گئی ساتھی کلوتی فلم بن کر رہ گئی تو ملیند گونا جیس فلم کی طرح دیوانند گئی اگلی فلم چارج سیڈ میں بھی نظر آئی تھے نوے فیٹ کی بات کریا تو دیوانند نے اس فلم کے انونسمنٹ اپنے ایکیسی میں جنم دن پر کی تھی اور ویسے تو یہ فلم ٹوٹلی پولیٹیکل ڈراما پر بیسٹ تھی لیکن اس میں کچھ پارٹ گجرات سے ریلیٹیڈ بھی دکھایا گیا تھا اسی لیے اس کے پریمیر پروش ٹائم گجرات کے چیپ منیسٹر رہی نریندر موڈی بھی دیوانند کے ساتھ نظر آئے تھے دس میں فیٹ کی بات کریا تو اپنی ایکٹنگ اور کومیڈی سے لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے پریم چوپڑا کی بھی دیوانند کے ساتھ لاشت فلم بن کر رہ گئی دونوں نے شات میں اس سے پہلے ریٹرن اوپ جوائل تیپ میں کام کیا تھا جو تقریبا نو شالو پہلے سن چھانمے میں ریلیز ہوئی تھی اور ریٹرن اوپ جوائل تیپ کی انناؤن فریکٹ جاننے کے لیے اوپر دیئے لنک پر کلک کریں گیاروے فیٹ کی بات کرے تو جس ٹائم فلم ریلیز ہوئی اس زمانے میں بولیوڈ میں سائد ہی کوئی ریپر تھا لیکن دیوانند کا ٹیلنٹ ایسا تھا کی وقت نے انہیں ریپر بھی بنا دیا تھا انہوں نے فلم کے ٹائٹل سونگ میسٹر پرائیم منسٹر کے ہندی اور انگلیس دونوں ورزن میں اپنی آواز دی تھی حالانکہ یہ ان کے گائے لاسٹ سونگ بن کر رہ گئی تھے اس سے پہلے انہوں نے سن سیاست میں آئی پیار محبت اور سن انیس سو ستر میں آئی محل میں بطور پلی بک سنگر آواز دی تھی دوستو یہ تو بات ریمیسٹر پرائیم منسٹر سے جڑے نون فیکٹس کی اب بات سوٹنگ لوکیشن گی کریں تو اس کی سوٹنگ ممبئی کی ہنڈور اور آؤڈور لوکیشن پر کی گئی تھی سوٹنگ لوکیشن کے بعد اب بات سال دوزار پاس کی ٹوپ فلموں گی کریں تو اس سال فلم نو انٹری ٹوپ پر تھی نمبر دو پر تھی بنتی اور ببلی تین پر گرم مسالہ چیار پر دارائیزنگ بلڈ آف منگل پانڈے اور نمبر پاس پر سلام نمستے تھی تو میشٹر پرائیم منسٹر سالگی فیسرڈی فلموں میں سے ایک تھی اور اسی وجہ سے اسی آوارڈ ملنا تو دور کسی کٹیگری میں نومینیشن تک نہیں مل سکا تھا فائنلی دوستو دیواند ایسے اب نیتا اور فلم ایکر تھے جنہوں نے کئی بار دیس کے سیریزی سوپر فلمیں بنائی تھی حالانکہ ان سے بے سک انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوا لیکن جو وے ٹھان لیتے تھے دیر سویرے اسے پورا کر کے ایدم لیتے تھے میشٹر پرائیم منسٹر کا کنسپٹ تو اچھا تھا لیکن پردے پر اتارنے میں دیواند کہیں نہ کہیں چوک گئے حالانکہ پھر بھی ان کی فلموں سے لوگوں کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کوئی ملتا تھا اور دوستو اگر آپ کو ہمارے دورا دی گئی جانکاری پسند آئی ہے تو کمیٹ کے ذریعے اپنی رائے ضرور رکھیں اور آگے بھی چی طرح اپنے منپسند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور ہمارے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بل آئیکن کا بٹن بھی دبا دے